ٹرافک پولس کا لاہور میں رانگ پارک گاڑیوں کے خلاف بڑا اقدام لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر غلط پارک کی گئی گاڑیوں کو کلپ لگا کر بند کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے لاہور سے شراز اصحار کی ریپورٹ دیکھئے رانگ پارکنگ کے خاتمے کے لیے کیا انیشیٹیو لیا جا رہا ہے چیف ٹرافک اوفیسر نے لاہور میں اپریشنگ شروع کیا ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی غلط پارکنگ والی گاڑیوں کو بند کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اس زمن میں لاہور سے ایک کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا سی ٹیو لاہور ڈاکٹر اصد ملی نے جیل روڈ پر غلط پارک کی گئی گاڑی کو کلپ لگا کر اپریشن کا آغاز کیا جو گاڑی روڈ پہ ایلیگل جگہ پہ کھڑی ہوگی ایسی جگہ پہ کھڑی ہوگی نو پارکنگ کا سائن ہے جہاں پہ تو اس کے ویل کو ہم یہ کلیمپ کر دیں گے یہ اس کے ویل کو لگ جائے گا اور پھر وہ گاڑی جو ہے وہ چل نہیں پائے گی ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی سکرین پہ ایک چسپاں بھی کر دیں گے جس میں لکھا ہوگا کہ جی آپ کے حلاف یہ کلیمپ لگ چکا ہے گاڑی پہ آپ کی گاڑی کو چان ہوگا ایلیگل پارکنگ کا اور اس کے بعد وہ بندہ گاڑی چلا سکے گا جرمانے کی ادائیگی کے بعد گاڑیوں کو انکلپ کیا جائے گا گاڑی کی سکرین پر اگاہی پمفلٹ بھی چسپاں کیا جائے گا ٹرافک و کام کے مطابق ٹرافک جام ختم کرنے کے لیے کلیپنگ کا فیصلہ کیا گیا لفٹر کان اٹھائے گا کیسے اٹھائے گا پھر جا کے کسی جگہ پہ سیف جگہ پہ رکھے گا پھر واپس آئے گا ان لوگوں کو بتائے گا یہ سارے پراسس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے جن بندوں کی گاڑی اٹھائی جاتی ہے کئی دفعہ ان کو بھی پتا نہیں چلتا اور لوگ پریشان ہوتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ بہتری کے لیے عوام کی بہتری کے لیے کام کریں ٹرافک پولیس کے مطابق گاڑی غلط پارکنگ کرنے پر موقع پر ہی دو ہزار اوپیہ جرمانہ کیا جائے گا اگر شہری خود قانون کی پاسداری کریں تو رانگ پارکنگ میں ان کی گاڑیوں کو کلپنگ گانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیمرمن ارسلان کے ساتھ شراز نسار پی این این نیوز لاہور